بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹواری یوٹیوب چینل آل ان گیس انفارمیشن ہیر ساکیب خان آج کی وڈیو ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی ڈیلنگ ریک پر جو ڈیریک مین کی جوب ہوتی ہے ان کی ڈیوٹیز اور رسپونسیبلٹیز کیا ہوتی ہیں چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے کچھ ڈیریک مین کی ڈیوٹیز اور رسپونسیبلٹیز دکھائی گئی ہیں ان کو ابھی ہم ون بے ون دیکھیں گے سب سے پہلے نمبر پر ہے فالوز دا کمپنی ایچیسی پولیسیز اور پروسیجرز آپ کو کمپنی کے جو ایچیسی پولیسیز اور پروسیجرز ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا فالوز دا ریگ مینجر اور پروسیجر آرڈر اگر آپ کو ریگ مینجر یا ٹول پوچھر کوئی آرڈر دیتے ہیں تو اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا مینٹینز ایکوپمنٹ ان مرڈ پامپ اور مرڈ ٹینکس ایریا مرڈ پامپ اور مرڈ ٹینکس ایریا میں جتنے بھی ایکوپمنٹ لگے ہوں گے ان کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے ان فارم در ڈیلر اور اسیسٹن ڈیلر آف اینی پرابلم اور انیسپیکٹیڈ ورییشن ان در ڈیلنگ فلویڈ لائک ڈیلنگ مرڈ مرڈ پاپٹیز اینڈ پٹ لیول آپ ڈیلنگ رکھ پہ جو مرڈ یوز کر رہے ہیں اگر اس میں کچھ ورییشن آتی ہیں لیٹس پوز مرڈ ویٹ کم ہو جاتا ہے یا مرڈ ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے یا پٹ کا لیول کم یا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ ڈیلر کو ان فارم کریں گے یا سیسٹن ڈیلر کو لائن اف مرڈ گیس سپریٹر ڈیگیسر اینڈ میکسنگ پم اگر آپ نے مڈ گیس سپریٹر اس کو آپ لائن اپ کریں گے ڈیگیسر ویڈا کو آپ لائن اپ کریں گے اور میکسنگ پم کو میکسنگ مینٹین دیکنشن آف دیلنگ فلویڈ اور دیلنگ مڈ آپ دیلنگ رکھ پہ جو مڈ یوز کر رہے ہیں اس کی کنڈشن کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے mix the mud in accordance with the mud engineer's specification check weight and viscosity calculate pits volume and monitor return from shell shakers آپ نے دیکھ پہ جتنے بھی mud آپ نے تیار کرنی ہے وہ آپ نے mud engineer کے آورڈر کے مطابق تیار کرنی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کا weight اور viscosity check کرنی ہے اور pits کا volume ویرہ بھی آپ نے calculate کرنا اور آپ جو return آتا ہے شیئر شیئر سے اس کو بھی آپ نے observe کرنا logs drilling fluid properties and quantity of the drilling chemicals and mud material used each shift actually آپ کے پاس ایک log book ہوگی جس میں آپ mud کی properties ویرہ لکھیں گے اور آپ نے جتنا chemical use کیا ہے اس کی quantity ویرہ اور ہر شیئر میں جتنا بھی material use ہوتا ہے اس کو بھی آپ اس کے ساتھ لکھیں گے monitor the high pressure mud pump area and perform preventive maintenance on the mud pump area and keeps equipment in good working condition in that area at all آپ نے جو mud pump area اس کو آپ نے monitor کرنا آپ نے mud pump میں جتنے بھی equipment ہوتے ہیں ان کی preventive maintenance کرنی ہے جیسا کہ seeds اور wallware ہوگئے ان کو آپ نے pre check کرنا ہے اور آپ نے try کرنا ہے کہ یہ جتنے بھی mud pump use ہو رہے ہیں یہ سارے working condition میں ہوں operates clean perform preventive maintenance and repair mud mixing pump charging pump solid control equipment and related equipment like shell shakers mud cleaner vacuum degasser etc اس کے علاوہ mud tanks پر باقی جتنے equipment use کیا جاتے ہیں جیسا کہ mixing pump ویرہ ہوگئے charging pump ہوگئے solid control equipment میں shell shakers آ جاتے ہیں mud cleaner ویرا degasser ڈیسینڈر ان سب کی آپ نے preventive maintenance کرنی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنی شیفٹ کے جو روسٹ باؤٹ ہوں گے ان سے آپ نے ان کی cleaning ویرا کرانی ہے اور ان کی proper maintenance کرانی ہے inspects the direct on weekly basis in accordance with the approved checklist آپ کی جو کمنی کی checklist ہوگی اس کے مطابق آپ نے direct کی جا کے inspection کرنی ہے weekly base پہ آپ نے direct کی جب بھی weekly base پہ inspection کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ safety procedures کو follow کریں اور آپ نے inspection کے دوران اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ direct پہ کوئی بھی lose item ویرا نہ پڑاؤ جیسا کہ کوئی nut ویرا یا bold ویرا اگر وہ direct سے نیچے گرتا ہے تو وہ کسی کو بھی hit کر کے بہت نقصان پہنچا سکتا ہے handle tubular in direct are on the rig floor check mud transfer and return and prepare stand to deck and run آپ نے جو drill pipe پہ رہا ہوگے direct پہ یا rig floor پہ ان کو آپ نے handle کرنا ہے اور آپ نے جو mud transfer کرنی ہے اس کو آپ نے check کرنا ہے اور جو mud واپس آتی ہے return ویرا اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے direct پہ different stand بنانے یا جب بھی run in operation ہوگا تو آپ direct پہ اپنی job perform کریں گے handle the upper end of the drill string as it is being hosted out of our load into the hole running کے دوران جب بھی hole کے اندر کوئی pipe جا رہا ہو یا pull out کے دوران hole سے کوئی چیز باہر آ رہی ہو تو اس جل sting کے اپنے upper portion کو اپنے handle کرنا ہے maintains direct by inspecting lines ropes, host, monkey board, direct fingers, tubing and stabbing ports sheaves, crown block, bolts, pin and other line and equipment attached to the direct lubricates, air host, sheaves and fast line guide perform basic repair and replace defective parts آپ نے direct پہ جتنے بھی equipment ہوتے ہیں جیسا کہ inspecting lines ویرہ ہو گئی, ropes ویرہ ہو گئی, monkey board ہو گیا, direct fingers, tubing and stepping boards, sheaves, crown block اور جو بھی باقی nuts bolt ویرہ ہو گئے ان سب کو آپ نے maintain رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے air host, sheaves and fast line guide ویرہ کو lubricate کرنا ہے اگر ان میں سے کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو فرسٹ آپ try کریں گے کہ اس کو آپ repair کریں گے اگر وہ repair نہیں ہو سکتی تو آپ فوراں اس کو replace کریں گے inspects, top drive, traveling block, torque equipment and related equipment for proper functioning آپ نے TTS, traveling block اور torque equipment کی اور اس سے related جتنے بھی equipment ہے ان کی اپنے inspection کرنی ہے تاکہ وہ proper function کر سکیں assist in nipple up or nipple down maintaining and repairing blowout preventer B.O.P. equipment جب کبھی بھی آپ نے B.O.P. nipple up کرنی ہے یا nipple down کرنی ہے تو اس میں آپ assist کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ نے B.O.P. کی maintenance job میں بھی participate کرنا ہے supervises casing operation including stepping casing, lining up threads, casing fill up, mixing and monitoring returns جب کبھی بھی drilling rig پہ casing operation ہوگا تو آپ اس کو supervise کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کیسنگ کے threads ورا کو دیکھیں گے کیسنگ کو جب آپ fill کرتے ہیں اس کو بھی آپ supervise کریں گے اور آپ ساتھ ساتھ یہ بھی monitor کریں گے کہ return کتنا آ رہا ہے develop and implement job safety environment analysis and prepare risk assessment as required آپ نے یہ try کرنا ہے کہ کسی بھی job perform کرنے سے پہلے آپ نے اس کا جیسے develop کرنا ہے اور اس کو ساتھ implement بھی کرنا ہے participates in the safety training observation program along with the weekly and pre-tour safety meeting company کا جو safety training observation program ہوتا ہے اس میں آپ participate کریں گے اور ساتھ ساتھ weekly اور pre-tour safety meeting بھی آپ attend کریں گے ensure usage of stop work authority and permit to work system آپ نے stop work policy اور ptw کی جو policy ہے اس کو بھی آپ نے اپنا معمول بنانا ہے acts as a member of drilling team in event of fire well control or other emergency and participates in emergency drills and exercises رکھ پہ آگ لگنی کی صورت میں جو drilling team ہوگی آپ اس کے member ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ نے well control اور باقی جو emergencies ہوتی ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور آپ نے جو emergency drills اور exercises کرائی جاتی ہیں اس میں آپ نے participate کرنا ہے ensure safe work practice in all areas of the operation where the employees are involved آپ نے اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ drilling rig پہ جا جا آپ operation چال رہا ہے اور جدہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ areas safe ہو اور وہاں لوگ safety کے ساتھ کام کریں responsible for productivity and safety of the roaster boat when they are assisting the direct men to resolving of problem in mud pump or mud tanks area جب کبھی بھی mud pump اور mud tank area میں roaster boat direct men کی help کریں گے تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ roaster boat safety کے ساتھ کام کریں اور proper جو کمنی کے procedures ہوتے ہیں ان کو follow کریں safety کے ساتھ ساتھ جو productivity ہوتی ہے آپ نے اس کو بھی یقینی بنانا ہے let's suppose آپ کوئی ڈیپیلنگ کی جوب کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے safety کے ساتھ within time complete کرنا ہے develops a great working relationship with all implies on the rig to ensure a safe working environment ڈیلنگ رکھ پہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ نے ان کے ساتھ اچھا روئیہ رکھنا ہے اور آپ نے اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ ڈیلنگ رکھ پہ ایک اچھا safe working environment create کیا جا سکے ہیں I hope کہ اس ویڈیو سے آپ نے جو direct man job کی duties and responsibilities ہوتی ہیں ان کے بارے میں کافی knowledge gain کیا ہوگا جب کبھی بھی آپ ڈیلنگ رکھ پہ direct man کی job کریں تو آپ نے سب سے پہلے اس چیز کا ذیان رکھنا ہے کہ آپ safety کے ساتھ کام کریں اور آپ کے ساتھ جو باقی لوگ کام کریں ان کو بھی آپ guide کریں کہ وہ safety کو follow کریں کیونکہ ڈیلنگ رکھ پہ جو direct man کی job ہوتی ہے ان کا ذاتر کام ہائٹ پہ ہوتا ہے تو آپ نے جب بھی ہائٹ پہ کام کرنا ہے تو آپ نے safety harness کا استعمال لازمی کرنا ہے اور اس کو آپ نے proper latch بھی کرنا ہے اور اگر آپ کر direct man کی job سے related کوئی بھی question ہے تو آپ نیچے comments box میں لکھ سکتے ہیں ہم try کریں گے کہ جلد اور جلد اس کا answer دیا جائے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو like کریں اپنے friends کے ساتھ share کریں اور اپنا feedback نیچے comments میں ضرور دیں نیچے description box میں ہمارے facebook page کا link دیا گیا ہے اس کو بھی آپ like کر دیں اور ساتھ ہمارے youtube channel all and guess information کو subscribe کریں اور bell icon کے button کو click کریں تاکہ جیسے چینل پر نئی ویڈیوز upload ہو وہ آپ کی notification میں آ جائیں thank you اللہ حافظ مردم مردم موسیقی